بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو جہاں رکھے اپنے زمان میں رکھے اللہ پاک آپ کو آسانی بانٹنے اور آسانی عظم اٹھنے کی توفتیفی کا تا فرمائے آمین آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ میری اپنی فرینڈ میری ریسپی نہیں ہے بلکہ یہ میری فرینڈ کی ریسپی ہے جو کہ اسٹریلیا میں رہتی ہے سومیرا یہ اس کی ریسپی ہے جب تک آپ یہ پوری ریسپی شروع سے لے کر آخر تک نہیں دیکھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ چکن جل فریزی کہاں سے ڈیفرینڈ ہے یہ بہت ہی ڈیفرینڈ ہے آپ کو انگریڈینٹ سے پتا چلے گا کہ اس میں کیا چیز میں ڈیفرینڈ ڈال رہی ہوں اب اس میں جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں میں نے چکن بریسپی اس لیے میں نے یہ بوائل کر کے رکھا ہوا ہے آپ کو یہ بوائل نظر آ رہی ہے ہاف کے چکن ہے یہ بوائل ہے اس کے بوائل نے pan Human اور کنتی بالاệپے پھر سے بوبائل نہیں ہے یہ ایٹی پرسن تکریبا بالا Sun اور اس کے بعد اس من احصے میں نے ایک میدیم سائزگی آنگن لیا ہے اس کو جولین سسائل میں کٹ لیا تمارہ رہا ہوئے تمارٹر نے 2 اعداد ہے www.submars.com اس میں آٹ سائزر tir کام می میں نے اس کا customer lank اور لیا ہے سوециر دیکھنس کے تہب اس لیا اپنے پر کے لئے پر پیسٹ دلوں گی اور یہ انگن بارک چوب کیا ہے اور اس کے بعد جو سیسے جائیں گے جو سپائسیس ہیں وہ بہت کم یوز ہوں گے آپ کوئی اس میں میں کچھ ایسا چیز یوز نہیں کیا رہا ہوں گی جو chineses میں یوز ہوتا ہے اس لئے یہ ڈفرنیٹ اس وجہ سے ہے کہ اس میں کوئی soja sauce یوز نہیں ہو رہی کوئی اس میں وینیگر یوز نہیں ہو رہا اس میں ایک ٹی ایک ٹی سپون اس میں جا رہا ہے نمک کا میں نے پنک سالٹ چیز کیا آپ کو بس اگر وائٹ ہے تو آپ وائٹ چیز کر سکتے ہیں اور ایک ٹی بل سپون اس میں جائے گا بلہک پیپر کا یہ اپشنل ہے دونوں چیزیں ترمیرک یہ ہے اور چلی ہے یہ دونوں یہ دیکھیں آپ کو ون فورت نظر آرہی ہوں گی یہ دونوں حلدی اور لال مرچ ہے یہ ون فورت ٹی سپون ہے دونوں ون فورت ٹی سپون تو یہ اپشنل ہے یہ اگر آپ میں کلر کے لئے یوز کر رہی ہوں بے شک آپ نہ یوز کر رہ جب تک جو کھانے کا کلر ہے یہ جہنڈیا کا کلر ہے جو صحیح مزدار قسم کا نظر نہ آئے تو ہمیں پی وہ سکون نہیں آتا تو یہ اس وجہ سے میں کلر یوز کرتی ہوں یہ اپشنل ہے ٹوٹل آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اور یہ دو انوں کی سفیدی ہے یہ دو انوں کی سفیدی ہم ڈالیں گے اور یہ ہی ڈیفرینٹ ہے آپ بہت سے ڈسک میں آپ دیکھیں گے نیٹ پی آپ کو نظر آرہی ہوں گی لیکن ان میں یہ چیز نہیں ہے اور نہ اس میں وینیگر ہے اور نہ اس میں سویا سوس ہے تو اس لئے یہ آپ کو ڈیفرینٹ لگے گا اب آپ کو میں جو ڈیفرینٹ کروں گی اب میں آئل ایک کپ لیا ہے آئل میں نے یہ چولے پر رکھ دیا ہوا یہ گرم آل نظر آ رہا ہوں گا آپ کو یہ تو آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہم چکن کو شرد کریں گے شرد مطلب جس طرح جس طرح جولین سائل میں یہ کٹے ہوئے اسی طرح ہم چکن کو جولین سائل میں بوائل چکن کو ہم اس طرح سے اس کے بار ایک بار ایک کریں گے آئل جو ایک کپ ڈال کے میں نے فرائی پین میں کڑا ہی میں چولے پر رکھ دیا ہوئے اب اس میں میں انیاں ڈالوں گی اور ساتھ ہی جنگر کارلک کا پیسٹ ڈال دوں گے جتنی دیر میں یہ تھوڑے سے ان کا سوتے ہوتے ہیں اتنی دیر میں ہم چکن کو شرد کر لیں گے ایک کپ ڈال میں سمال سائز کانین اور ایک ٹیبل سپون میں نے جنگر کارلک پیسٹ ڈالا ہے اب اس میں جو پیاس سے وہ سوتے ہوگئے ہیں اور راہ سمیل جو تھی لیسن گارلک ختم ہوگئی ہے یعنی کی جو کچھے سمپون تھا اس کا گارلک ختم ہو جائے تو یہ جو تماتر رکھے ہوئے تھے تماتر کا انسائی کا جو گودھا تھا یہ ہم ڈال رہے ہیں یہ ڈال دیں گے تماتر ڈالنے کے بعد ہم جو مسالیں ہیں وہ سارے ڈالنا شروع کر دیں گے موسیقی 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 تماتر ڈال کر رہے ہم پکائیں کہ نہیں اس کو موسیقی اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں کلر فول کتنی خوبصورت اس کا کلر آگیا ہے اور بہت ہنائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا تماؤٹر کو ٹوٹنے بھی نہیں دینا اور نہ ویجیٹیبلز کو بہت ہنائیں گے تماؤٹو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہم نے دو اندوں کی فیادی رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو ہرکا سا مکس کریں گے اور پھر اس کے یہاں ایک سائی پہ ساری ویجیٹیبلز اور ٹکن کر کے اس میں اسے کا گھڑا دیں اور جلدی جلد اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ اس میں مکس ہو جائیں گے اگر آپ کو لگ رہے سفیدی کام میں تو آپ ایک اللے کی اور سفیدی آئر کرسکیں ہم اسے مکس کریں گے ہم اسے مکس کریں گے ہم اسے مکس کریں گے اور اب اس کے اوپر ہم دھک کریں گے دو ایک منٹ کریں گے تاکہ اس میں سے اگر اندے کی کوئی کچھا پائیں گے تو وہ ختم ہو جیسے فیادی گا پھر اس دو منٹ کے بعد ہم چولہ بند کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سا یہ یہ دیکھیں مکس کریں گے اب میں سڑی شاوٹ کر کے آپ کو جھکھوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ چکن جل فریزی ہماری تیار ہو گئی ہوئی ہے بہت ہی مزے کی چکن جل فریزی ریڈی ہے اور آپ مجھے ریو میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ اس کی ریسپی کیسی لگی ہے اور یہ میری فرینڈ کی ریسپی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفکیشن کے بیل کو دبانا مد بھولئے گا اللہ حافظ